السلام علیکم اللہ ویڈرز بلکم ٹو می چینل امسی کیوز فیر یو تو دوستو ابھی ہم چوتہ پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں آفیشری سپروائزر کے ٹیسٹ کا کہ جو خیبر پختونخواہ فیشری دی اپارٹمنٹ میں یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے تو ایٹی ایس ایلائیٹ ٹیسٹنگ سرویسزم اس کے تین پارٹس ہم آلوڈ اپلوڈ کر چکے ہیں پچاس تک امسی کیوز ہمارے کور ہو چکے ہیں ابھی قیسٹن نمبر 51 سے شروع کریں گے اور قیسٹن نمبر 51 میں جو پوچھ رہے ہیں وائیوز آف پروفیٹس اللہ علیہ وآلہ وسلم has declared mothers of امہ in which سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو امت کی مائے کہاں گیا ہے امت کی مائے قرار دیے گئے ہیں یہ اس کا ذکر کس سورہ میں ہے تو اس کا ذکر سورہ عذاب میں ہے یا اس کا حکم سورہ عذاب میں آیا ہے سورہ عذاب was a correct option قیسٹن نمبر 52 محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah this is stated in which سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ الفاظ کس سورہ میں ذکر ہیں یہ الفاظ سورہ الفاتح میں ذکر ہیں سورہ الفاتح was a correct option and question number 53 بنو قریزہ بنو نظیر بنو کیونکیو یہ تین قبیلے کس قومیت سے تھے تو یہ تین قبیلے جیوز قبیلے تھے یہ یہودی قبیلے تھے جیوز was a correct option question number 54 globe shape is like globe کا جو shape ہے ہم جو دنیا کا globe use کرتے ہیں offices میں یا پھر schools, colleges, universities میں ان کا shape کس کی طرح ہے full stop کی طرح ہے یا tennis ball کی طرح ہے تو یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے globe کا shape جو ہے کس طرح ہو سکتا ہے یہ full stop کی طرح ہو سکتا ہے یا tennis ball کی طرح ہو سکتا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیے گا question number 55 eel larva is called eel جو ہے یہ قسم کا fish ہے اور eel کی ایک property ہے eel کی ایک خاصیت ہے وہ خاصیت یہ کہ eel وہ fish جو electricity produce کرتا ہے eel electricity produce کرتا ہے electricity زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی کم مقدار میں ہوتی ہے لیکن یہ جو electricity produce کرتا ہے انتہائی کم مقدار میں ہوتی ہے اور وہ اپنے self defense کے لئے use کرتا ہے for example اس پر کوئی attack کرتا ہے تو predation سے خود کو بچانے کے لئے یہ اس کو electric shock دیتا ہے اور خود کو اس طرح یہ محفوظ کرتا ہے تو eel کا جو larva ہوتا ہے eel کی larva کو ہم کیا کہتے ہیں تو eel کی larva کو ہم septocephalus کہتے ہیں septocephalus is the correct option person number 56 rank of indus driver in the world دنیا میں ہمارے ہاں جو indus driver اس کا لمبائی کی حساب سے کتنا نمبر ہے تو یہ چوبیس وے نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا رائیور ہے چوبیس وے نمبر پہ 24 was the correct option question number 56 ph is abbreviated ph کی abbreviation کیا ہے تو اس کو ہم chemistry میں یا science میں ہم اس کو power of hydrogen ion کہتے ہیں so ph is the abbreviation of power of hydrogen ion this was the correct option question number 58 سعودی arabیہ current یہ current نہیں یہ currency سعودی arabیہ currency is سعودی arabیہ کی جو currency ہے یہ سعودی ریال ہے یا پھر ریال ہی کافی ہے یہ سعودی ریال ہو تو بہتر ہے سعودی ریال is the correct option question number 58 ایران capital is ایران کا جو capital ہے وہ تہران ہے question number 59 most apple producing country دنیا میں سب سے زیادہ apple produce کرنے والا ملک جو ہے یہ چائنہ ہے چائنہ is the correct option سب سے زیادہ save یہ produce کرتا ہے question number 60 which is the best conductor سب سے best conductor copper ہے copper is the best conductor ہم use کرتے ہیں so copper is the correct option question number 62 microsoft founder is microsoft کے جو بانی ہیں وہ بل گیٹ صاحب ہیں Bill gate is the founder of microsoft question number 63 adult is how many blood in liter ایک adult بندے میں کتنا لیٹر بلڈ ہوتا ہے so adult بندے میں تقریباً 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے 5 لیٹر is the correct option question number 64 most element in universe سب سے زیادہ پائے جانے والا element کائنات میں وہ ہائیڈروجن میں کیونکہ جتنے بھی سیارے ہیں ستارے ہیں سب کے سب ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہیں so ہائیڈروجن is one of the most founded element in a universe سائیڈروجن is the correct option question number 65 sun is what sun is a star sun خود ایک ستارہ ہے sun is a star star was the correct option question number 67 کازکستان's capital is کازکستان کا ابھی موجودہ capital جو ہے وہ استانہ ہے اس کا پہلا جو capital ہوا کرتا تھا یہ اکمولہ ہوا کرتا تھا اور پھر 2019 میں اس کو چینج کیا گیا اکمولہ سے استانہ بنایا گیا I think question میں بھی انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ ابھی capital جو چینج ہوا ہے کازکستان کا تو ابھی نیا capital اس کا کیا ہے تو نیا capital اس کا استانہ ہے question number 68 الاسمو برانکس remove انہیسیل الاسمو برانک فش کی ایک قسم ہے اور یہ انہیسیل کو آسمو ریگولیٹ کرتی ہے انہیسیل کو remove کرتی ہے باڈی سے تو کس کی طرح یہ remove کرتی ہے انہیسیل کو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے عام طور پہ فش میں آسمو ریگولیٹری آرگن گلز یوز ہوتا ہے لیکن الاسمو برانک میں جو یہاں پہ انہیسیل کے انہیسیل کے لیے آسمو ریگولیٹری آرگن ہوتا ہے تو ان میں اپنا ایک پکٹوریل گلینڈ ہوتا ہے so that پکٹوریل گلینڈ are used for removing of انہیسیل in الاسمو برانک so correct option was rectal گلینڈ question number 69 www stain for www stain for world wide web this was a correct option question number 70 oldest news agency in the world دنیا میں سب سے پرانی news agency جو ہے یہ afp agency france press ہم اس کو agency france press بھی کہہ سکتے ہیں یا afp بھی کہہ سکتے ہیں اور question number 71 computer science related control plus n is used for control plus n is used for opening new document جب ہم new document open کر رہے ہوتے ہیں office میں ms office میں تو اس کے لیے ہم control plus n use کرتے خاص طور پر ms word میں so control plus n is used for opening new document question number 72 آج کے ویڈیو کا آخری سوال اس کے ساتھ ہمارا paper بھی complete ہو جائے گا یہ msqs تھے جو ہمیں مصول ہوئے تھے paper تا نہیں تو اس لیے ہم نے 72 msqs کی یہ کافی msqs تھے کیونکہ out of 100 تھے so i think it was 70% paper 72% largest island is دنیا میں سب سے بڑا جزیرہ کونسا ہے یا دنیا میں سب سے بڑا island کونسا ہے تو یہاں پہ correct option لگا نہیں لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ greenland island ہے yeah greenland island is the world largest island so greenland was a correct option so یہ تھے 72 msqs of fishery supervisor paper that was taken by 80 is so یہ اس aqs 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 ہو جاتا ہے انشاءاللہ اور پاسٹ پیپر سکیم سکیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں سٹائی ویڈ اس کوئی بھی چینل پہ نیا تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے thank you so much for watching